آپ کو پوٹ پروسیسنگ منسٹری ملی ہے موڈی گارمنٹ میں پردھان منتری جی کے دوارہ جو بھی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اور یہ ایک ایسے ببہاد کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے جس کی چرچہ میں نے میرے ویجن ڈاکیومنٹ میں ہمیشہ کی تھی میں نے بیہار فرس بیہاری فرس میں جو میرا ویجن ہے اس میں میں نے ہمیشہ اس بات کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پروسیسنگ یونٹس جب تک ہمارے پردیش میں نہیں لگیں گے خیر اب تو خیر دیش بھر کی یہ بات ہے دیش بھر میں جب تک نہیں لگیں گے تب تک ہم لوگ صحیح معینوں میں جو اتپادن ہمارے کسان کرتے ہیں اس کی صحیح قیمت ان کو نہیں ملے گی کرشی پردھان دیش ہے ہمارا ایسے میں ضروری ہے کہ جو اتپادن وہ کرتے ہیں اس کی پروسیسنگ بڑیا سے ہو پیکیجنگ بڑیا سے ہو اس کی مارکٹنگ بڑیا سے ہو میں ایک دو دھارن اپنے راجے کے میں نے ہمیشہ دیئے بحار میں جس چھتر سے میں آتا ہوں ہاجیپور کیلہ وہاں کا اتنا مشہور ہے پر وہ کیلے کی اگر پروسیسنگ ہو اس کے چپس بنتے ہیں الگ الگ چیزیں بنتی ہیں ایسے میں ان یونٹس کا بہت بڑا یوگدان ہے مکانہ آج دیش میں ہی نہیں دنیا میں آج اس کی پہچان ہے جانا جاتا ہے اس کے پروسیسنگ یونٹس لگنے کی ضرورت ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے نہ صرف یہ دیش میں بڑے تعداد پر روزگار کی افسر دیں گے جتنے زیادہ اس طریقے کے یونٹس ہم لوگ لا سکے اور آنے والا سمیں میں مانتا ہوں اس ویبھاگ کا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بنسبت نہ کے برابر پروسیسنگ یونٹس ہم لوگ کے پاس ہیں اور یہ سمیں آج کی تاریخ میں پروسیسنگ کا ہی ہے آپ ودیشوں میں جائیے جس طریقے سے پروسیس آئیٹمز آپ کو ملتی ہیں ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں خاص طور پر اس کا بہت بڑا سکوپ ہے اس امید کے ساتھ کہ جو ذمہ داری پردھان منتری جی نے مجھے دی ہے اس کو پوری ایمانداری سوہ پوری محنت سے اس کو آگے لے کر جائیں گے اور یقیناً آنے والے دنوں میں دیش کے وکاس میں اس ویبھاگ کا ایک مہتوپونڈ یوگدان ہوگا